حضرات اگرامی قدر آج بھی بڑے بڑے عیسائی وہ لوگ جو مشنری ایکٹیوٹیز کے اندر مصروف تھے جب حضور اکدس کی شان اکدس کا مطالعہ کیا تو حضرات اگرامی قدر رکت تاری ہوئی دل کے پرسرات تاری ہوئے حضرات اگرامی قدر فوراں سے پہلے ہلکہ بگوشہ اسلام ہوئے حضرات اگرامی قدر یوسف ایسچس کا واقعہ ہمارے سامنے ہے مصر سے آنے والے مسلمان تاجر کے ساتھ مناظرہ کرنے کی کوشش کی لیکن حضور کی شان اکدس سے متاثر ہو کر حلکہ بگوشہ اسلام ہو گیا حضرات اگرامی قدر حمدہ انڈریاز کو دیکھا کہ ایک ایسے باپ کا بیٹا جو کسی بھی طور پر اسلام کی دعوت کو قبول کرنے والا نہیں قرآن و سنت کے دلائل پڑے حمدہ انڈریاز حلکہ بگوشہ اسلام ہوگا اپنی کلم کو الہاد کے حلاف چلا دیا حضرات اگرامی قدر عبد الرحیم گرین نے جب حضرت رسول اللہ کی سیرت اکدس کا متعالیہ کیا تو عبد الرحمن عبد الرحیم گرین نے اس کے بعد سے لے کر اب تک زیادہ وقت عربی لباس کو زیبتن کرنا شروع کر دیا حضرات اگرامی قدر جب یوسف چیمبر نے حضرت رسول اللہ کی سیرت اکدس کا متعالیہ کیا تو حضرات اگرامی قدر وہ بھی ہلکہ بگوشہ اسلام ہو گیا حضرات اگرامی قدر جب جان فیلپس نے حضرت رسول اللہ کی شانِ قدس کا مطالعہ کیا وہ بھی جو تھا حلقہ بگوش اسلام ہو گیا ٹونی بلیئر کی سالی سے میں نے خود ملاقات کی ہے اس نے بھی حضورِ قدس کی سیرتِ قدس کا مطالعہ کیا وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئی حضراتِ قرآن بھی قدر آج امریکہ جو سپر پاور ہے جس کی روشنیوں کے اندر ہمیں اروح نظر آتا ہے جس کی چکا چون کے اندر آج مسلمان جو اپنے لئے مندل کو تلاش کرتے ہیں حضراتِ قرآن بھی قدر آج سے نصف صدی سے بھی پہلے کا قصہ ہے مریم جمیلہ اٹھتی ہے حضورِ قدس کی شانِ قدس کا مطالعہ کرتی ہے جب حضور کی شانِ قدس کا مطالعہ کیا سمجھ گئی ویس جو ہے وہ اروج کا نام نہیں بلکہ مغرب زوال کا نام ہے تہذیبِ مغرب کو حیات آفری نہیں مانا بلکہ تہذیبِ مغرب کو موت کی تہذیب قرار دیا حضراتِ قرآن بھی قدر سید ابو لالہ مودودی کو حد لکھا کہ امریکہ کے معاشرے کے اندر رہنے سے اب میرا دھم گڑتا ہے پاکستان قدر پناہ کی طلبگار ہوں حضراتِ قرآن بھی قدر مریم جمیلہ پاکستان پہنچتی ہے حضرت مولانا سید ابو لالہ مودودی کے ایک عام سے ملازم کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا ہے حضراتِ قرآن بھی قدر پردہ اس نے زیبِ تن کر لیا اپنے چہرے کو چھپا لیا اپنے آپ نے وجود کو ڈھانک لیا اپنے ہاتھوں کو گلفز کے اندر پہن کے اس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو بھی چھپا لیا حضراتِ قرآن بھی قدر مریم جمیلہ مدتِ مدید تک کسی نے اس کے چہرے کی جلگ دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے اس کے ہاتھوں کی جلگ کو بھی نہیں دیکھا مریم جمیلہ نے درجنوں کتابیں اسلام کی شان و قدسکند تحریر کی جن میں سے سید احمد شہید کو بھی حراجِ تحسین کو پیش کیا شاہ اسماعیل شہید کو بھی حراجِ تحسین کو پیش کیا